اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھے پروگرام انسائیڈی نیوز ناظرین بات کریں گے آج جی آئی ٹی سانحہ بلدیا فیکٹری کے حوالے سے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ آٹھ سال لگ چکے ہیں آٹھ سال اس سانحے کو ہوئے ہیں اور آٹھ سال بعد فائنلی جو جی آئی ٹی ہے اس کو پبلک کیا گیا ہے جی آئی ٹی کو پبلک آٹھ سال بعد کیا گیا اس میں فائقی کمپلیٹ کب ہوئی ہے تمام در فیکٹس کے اوپر بات کریں گے ساتھی ساتھ اس میں جو کچھ فیکٹس ہیں اگر اس پر بات کریں تو وہ یہ ہیں کہ لگ بگ دو سو ساٹھ لوگ جو ہیں ان کی جو ہے موت ہوئی پچاس سے زائد لوگ جو ہیں زخمی ہوئے اور سارے لیبرز تھے سارے غریب لوگ تھے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں جی آئی ٹی رپورٹ میں بتائے گئے ہیں کس طریقے سے جو ہے یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا پاس منظر کیا تھا پاس منظر تو یہی تھا کہ ایک particularly extortion کی demand یعنی 20 کروڑ روپے کی extortion کی demand جو ہے کی گئی تھی اور وہ کہاں سے کی گئی تھی کس political party سے کی گئی تھی اس کا نام بھی mention ہے مکم پاکستان کا اس میں clearly listed ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمات صدیقی صاحب جو ہے 20 کروڑ روپے کا extortion demand کر رہے تھے factory owner سے اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں industrialization کے اوپر جو ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایک era تھا industrialization ہونے لگی تھی اچانک سے سارے industrialists بھاگ گئے ہمارے ملک سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان سے زبردستی بھتہ لیتے رہے اس incident میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بندہ جو کہ sector in charge تھا وہ sector in charge mediate کرنے لگا اپنے بھائی سمیت owners کو لے کر وہ 9-0 میں گیا JIT میں یہ بھی mention ہے کہ حماد صدیقی جو ہیں انہوں نے clearly جو ہے منہ کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ party policy نہیں ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے ان کو extortion یعنی کہ جو بھتہ ہے وہ ہر صورت چاہیے اور وہ اس پر کوئی compromise نہیں کریں گے حالانکہ یہ بھی اس JIT میں mention ہے کہ حماد صدیقی کا front man کون تھا حماد صدیقی کا front man رحمان بھولا تھا جو کہ ان کے لیے extortion demand کرتا تھا رحمان بھولا کو جو ہے basically sector in charge کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھی associate کیا ہوا تھا لیکن جیسا کہ sector in charge جو main عزیز آباد کا sector in charge تھا ازغر بیک جو کہ mediate کر رہا تھا اونرز کے لیے نائنزیر ان کو لے کر گیا اس پورے incident کے بعد اس کو sector in charge کی post سے نکال دیا اور جو رحمان بھولا تھا جو کہ basically front man ہوا کرتا تھا حماد صدیقی کا فاروق سلیم اور حماد صدیقی نے جو ہے decide کیا کہ اب ازغر کو ہٹا کر سامنے رحمان بھولا کو آنا چاہیے یہ تمام تر پوری story incident اس میں clear mention ہے اس میں sources mention اس میں بہت ساری details بھی موجود ہیں اس میں یہ بھی mention ہے کہ کس طریقے سے پاکستان people's party کی بھی اس میں affiliation پاکستان people's party سے بات نہیں کر رہی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2012 کے جو ex prime minister تھے انہوں نے کس طریقے سے پہلے جو ہے بل دیا کہ owners جو factory کے owners سے ان کو bail لینے میں مدد دینے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد mqm کے جو minister ہیں رعوف صدیقی صاحب تو claim کرتے ہیں کہ ان کا نام نہیں ہے اس پر لیکن یہاں پہ ex minister mqm آ رہا ہے کہ جو influential minister تھے انہوں نے جو ہے اپنا pressure اثر و سوخ استعمال کیا اس کے بعد جس کی وجہ سے یوسف رزا گلانی صاحب جو ہے وہ back off ہو گئے اس تمام تر معاملے سے بہت سارے دل دہلا دے لینے والے اس میں جو ہے ان کے شافات موجود ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب مکم سے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکسان پیپلز پارٹی سے call پر ان سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب سے بھی میں جاننے کی کوشش کروں گی اور ڈیٹیل لوں گی اس پر کہ کس طریقے سے جو ہے یہ تمام تر انسیڈنٹ کو وہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب کیا کہیں گے آپ اس تمام تر انسیڈنٹ کے اوپر کیا آپ لوگ کی affiliation نہیں ہے اس تمام تر انسیڈنٹ میں یہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو یہ اسی زمانے سے اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں اور یہ تقریباً سب چیزیں واضح ہو گئی تھی کہ اس میں کون انوال رہے اور جو لوگ انوال تھے وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں وہ منسٹر فیڈرل میں بھی تھے اور سندھ گورنمنٹ میں بھی ان کا پورا مطلب تقریباً ان کے تعداد کے حساب سے ان کا influence تھا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اس وقت کہا جا رہا تھا ایک الزام ہے اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہے اور ہمیشہ مکم لنڈن جو تھی اس زمانے میں یا مکم پاکستان ہے جو اب بھی ہے وہ ہمیشہ اس پر دنائے کرتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ اس کی تردید کی اب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جو مجرم ہیں ملزم تھے مجرم ہیں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے اور اب جی آئی ٹی بھی آ چکی ہے اب تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو پہلے دنائے کر رہے تھے وہ سب باتیں کلیر ہو گئی ہیں یہ سارا جو بھی تھا اس میں باتے کا چکر تھا ڈاکٹر سراب سرگی صاحب اس میں یہ بھی منشن ہے کہ پہلے ڈاکٹر جو پہلے جو ہے اس میں ایکس پرائم مینسٹر یوسف رزا گیرانی صاحب نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی جو بلدیا فیکٹری کے انہوں کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو انصاف کی فراامی مل سکے بات انفورچنیٹلی فریشر کی وجہ سے وہ بیک آف ہو گئے اس کے بات پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ایک شخص نے وہ بھی انفلوینشل تھے انہوں نے پندرہ کروڑ روپے لے لیا اور کیس کو دبانے کی بات کی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو اس طرح کی کوئی کلیر کٹ اگر کوئی اس میں جی آئی ٹی میں یا کوئی اسی بات ہے تو وہ میرے خیال میں ہے نہیں سر جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے یہ جی آئی ٹی میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ایکس پرائم منسٹر صاحب سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو بیل لینے میں مدد دے رہے تھے اور اونرز کے ساتھ تھے اس کے بعد وہ جو ایم کیم کے تھرہو جو پریشر آ رہا تھا ایکس منسٹر کا اس کی وجہ سے وہ بیک آف ہو گئے اور پر پیپلز پارٹی کے ہی ایک شخص انہوں نے پندرہ کروڑ روپے لے کر کیس کو دبانے کی بات کی نا مینشن ہے یہ ایک بندے کا لکھا ہوا ہے اس میں اور پیپلز پارٹی بھی نہیں لکھا اس طریقے سے لکھا ہے جس جماعت کے وزیر آزم تھے میں آپ کو بتاؤں کہ جس بے دردی سے جس ظلم اور بربریت سے وہاں پر لوگ قتل ہوئے ہیں کسی بھی پارٹی کا اگر کوئی آدمی اس میں انوال رہے تو میرے خیال میں اس کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے بلکہ ایسی سزا ملنی چاہیے جیسے وہاں پر لوگ جسل کے بیچارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں باقی یہ ہے کہ وہ سارا آپ کو پتہ ہے اس کو یہ تو جب ایمکیم تھی اس میں تو آپ مشرف کو لے لیں آپ نونڈی کو لے لیں ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر سرکی صاحب آپ لوگ کی بھی تو آلائیت ہے نا اس لیے بلکل ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آلائیت تھے سب کے ساتھ آلائیت تھے نا ہمارے ساتھ آلائیت نہیں تھے سب کے ساتھ تھے سب جتنی بھی حکومتیں تھیں کیونکہ ان کے پاس اتنے میمبر ہوتے تھے اور وہ جو سلسلہ چلتا رہا قتل غرط گری پوری کراچی کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی ہنڈریٹ کی فگر آتی تھی وہاں پر لوگ شہید کر دی جاتے تھے بالکل یہ صورتحال تھی باٹ یہ ہے کہ جب وہ صحیح باتیں وہ پہلے کوئی بھی اس کو ہون نہیں کرتا تھا سب ڈس ہون کرتے تھے اور جو لوگ کہتے تھے کہ ایمکیم کروا رہی ہے ایمکیم بھی نہیں یہ کہتی تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر سراب سر کی ایک اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے ڈاکٹر سراب سر کی ایمکیم سے سوال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسری ایمکیم تھی اب ہماری دوسری ایمکیم ہے تو پھر اس طرح کیا یہ بریوزمہ ہو جاتے ہیں نہیں بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ایمکیم میں جو اس وقت منسٹر تھے یا جو ذمہوار تھے ظاہر ہے وہ اگر انہوں نے کسی کے کہنے پر بھی لنڈن کے کہنے پر بھی کوئی اگر قتل کیا کوئی غلط کام کیا تو وہ تو میرے خیال میں بریوزمہ نہیں ہو سکتے ہیں اب یہ تو آپ نے دیکھا یہ جو جت میں وہ لنڈن میں جو کیس ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کا اس کے بھی لوگوں کو سزا ملیے بلدیا والوں کو بھی سزا ملیے بلدیا کا تو ابھی تک انسلنٹ جو ہے ایک عجیب سی سامنے سیچویشن آرہی ہے ڈاکٹر سراب سر کی صاحب کے آٹھ سال بعد فائنلی پبلک ہوئی جیٹی جیٹی میں جو اس میں ایکشنز لکھے ہوئے کیا اس ایکشنز کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دے عوام کو کیا یہ دوبارہ ہوا ہو چکا یا نہیں ہوا اس میں میں آپ کو کلاوز پڑھ کے سنا دوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ that a fresh FIR should be lodged under relevant sections of Pakistan Penal Court PPC 1861 read with Anti-Terrorism Act 1997 against following set of accused serial number A through D for act of arson and terrorism and serial number E through H for post incident extortion اور اس میں جو نام A سے H تک منشن نیرز میں رحمان بولا حماد صدیقی زبیر چریہ باقی انہوں ناسوسیت سے زبیر چریہ کے اور امیر حسن قادری ڈاکٹر عبدالست ستار علی حسن قادری اس کے علاوہ اقبال جو ہیں خانم صاحب یہ کیا ہے کیا یہ تمام در کلاوز کو گر ہم پڑھیں کیا سندھ گارمنٹ نے اس کے اوپر implementation کی ہو چکی یا نہیں ہوئی کیا ہوگی بلکل اگر ریکمینڈ ہوا ہے تو بلکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف حکومت اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہے کہ حکومت بھی اس چیز کو سندھ گارمنٹ بھی دیکھے گی لیکن میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ اور جو ادارے ہیں کورٹیں ہیں ہائر کورٹ شاید وہ بھی اس نے بھی اس کو کافی سو موٹو بھی لیے ہوئے اور ان کے پاس بھی اس طرح کے کیسز ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہیں قاتل وہ کیفرے کردار تک ضرور پہنچنے چاہیں وہ ان کو بچنا نہیں چاہیے چاہے کوئی بھی ہو اور میرا یہ ایمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنا بھی طاقتور جو ہے قاتل ہو چاہے اس کا کسی بھی جمعہ سے تعلق ہو لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتا ہے اور اللہ تعالی اسی دنیا نے اس کو بلکل ڈاکٹر سرکی صاحب اس کے علاوہ اور اگر ہم بات کریں اس پر جی آئی ٹی اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ شگر کی جی آئی ٹی شگر مافیا کی حوالے سے جی آئی ٹی سامنے آ رہی ہے تو کہیں پر ازہر بلوچ کی پھر مرائی اور پھر اس کے بعد پھر مزید اور جو ہے بلدیا فیکٹری کے انسرنٹ کی بھی یہ جی آئی ٹی آنا جو ہے یہ کمپلیٹ پروسس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جی آئی ٹی آنے کے بعد کیا فردر اگزیکیوشن پرپرلی ہو پائے گی کیا سٹانڈرٹ ابھی بھی سٹانڈرٹ آف جسٹس ہمارا اتنا بہتر نہیں ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی آئی ٹی میں جو چیزیں مطلب جی آئی ٹی جو کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں پھر آپ نے صحیح کہ کہ مزید اگزیکیوکیشن کی کسی نے دیا بھی ہے تو اس کو مضبوط ایویڈنس چاہیے اور اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے اور اس طرح کہ کوئی اگر کسی نے بھی کوئی بھی ایسی حکم دیا آرڈر دیا یا کوئی بات کیے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے مضبوط ایویڈنس چاہیے باقی یہ ہے کہ جو خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں اور یہ کیا ہے اور سارے نام بھی بتا رہے ہیں اور کچھ مبہم باتیں ہیں تو ظاہر ہے انویسٹیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے ہونے بھی چاہیے باقی جتنی بھی چیزیں جو کراچی میں سیاست کرتے ہیں یا صحافت کرتے ہیں ان کو 200% پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا کس نے کرایا اور اس کے پیچھے کون اس کے پیچھے رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ ہوا تھا کس طریقے سے ہوا تھا وہ ساری چیزیں سامنے ہمارے پاس کلیر ہیں ڈاکٹر سرکی صاحب لیکن لوگ جو ہے وہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ پاکسن پیپلز پارٹی تو جو ہے ایلائی بھی رہا ہے ایک دفعہ نہیں کئی بار ایلائی رہا ہے ایمکیو ایم کا اس وقت کیا آپ لوگ کی ریٹ نہیں تھی یا آپ لوگ کی ویل نہیں تھی کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ بھتے لیتے رہے انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہماری انڈسٹریز کو لوگوں کو بزنس مین کو مجبور کر دیا کہ وہ وطن چھوڑ کر چلا جائے اپنا یہ یہ تو بلکل میں تو یہ آپ کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیکن آپ کو پتا ہے جب یہ جو اصل قوتیں ہیں جب یہ تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ساتھ تھے جب آپ کو پتا ہے کہ نائن زیرو پہ ان کے خلاف ایکشن ہوا اور یہ پکڑے گئے اور پوری ساری جو ہے پھر اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی باقی یہ ہے کہ یہ تو اس میں کوئی دکی چکی بات نہیں ہے مختلف حکومتوں کے ساتھ یہ رہے کوئی بھی حکومت نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ساتھ نہیں رہے آخر میں آ کر پی ٹی آئی جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب بھی اسی نام سے اور ریجسٹریشن بھی وہی وہی پولیٹکس وہی فلیگ اور وہی سیمبل جسے یہ لے بس اب اپنے آپ کو ری برینڈ کر لیا ایمکیوم نے کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایمکیوم پاکستان کہا جائے اور اب سوال جو ہے تاکہ جو سب کچھ اس میں جتنے اچھے لوگ ہیں جو صاف ستر ہیں بلکل کریں اگر کسی نے بشمول اگر خدا نکاسہ بشمول میں کسی نے بھی اگر غلط کام کیا تو اس کا پرساب دینا پڑے گا جی بالکل میں یہی آپ سے پوچھ رہی تھی سر کی یعنی بری الزمہ تو نہیں ہوتا نا پھر کوئی بالکل سوالی پیدا نہیں ہوتا کیسے بری الزمہ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بری الزمہ کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس کی ظاہر اب جی آئی ٹی بنی ہے اور اس کے بعد اس کے ریزرویشن آئی ہیں یا جو تحقیقات ہوئی ہیں اسے آگے معاملات بڑھیں گے اور جو بھی لوگ اس میں انوال ہوں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈاکٹر سلاب سرکی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایکشن ہونا چاہیے بری الزمہ نہیں ہو سکتے چاہیے ری برینڈ ہو جائے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو جتنے بھی سوالات ہیں وہ بجا وہیں پر رہتے ان سے مزید اور بات بھی کریں گے ان سے بات کر لی ہم نے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلاب سرکی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جوائن کریں گے اور بات کریں گے مزید ان سے جے آئی ٹی کے اوورال سیچویشن کے حوالے سے اس ٹھے اوڈ سن انسائیدی نیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کرے تھے اوورال جے آئی ٹی میں جو تمام تر فیکٹس ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ کیا فیکٹس ہے کس طریقے سے انسیجنٹ ہوا اور کون کون سے لوگ جو ہیں اس میں جے آئی ٹی من کا نام دیا گیا ہے کچھ جو ہے میں نے کلاوس کے اوپر بھی بات کی کہ کیا سندھ حکومت نے وہ کلاوس پریکٹس کروائے ہیں جو کہ جے آئی ٹی میں کلیرلی منشن ہے کہ دوبارہ سے ایف آئی آر کے ان لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے انڈی ٹی ریزم کورٹ کے ایک کے مطابق ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان پینل کورٹ کا جو ہے ایٹین سکسی ون جو ہے وہ اس پہ لگتا ہے اوورال تمام پہ چیزیں کلاوس جو ہم نے ڈسکس کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں ان کو پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سب سے پہلے تو ایک جنرل جو لوگوں کا ڈیو ہے اس فقط وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسے جب کوسٹن کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کچھ اور تھی اور اب یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے تو آپ لوگ انہیں خود کو ری برانڈ کر دیا ہے تو کیا آپ لوگ بری اوزمہ ہو جاتے ہیں تمام طرح جو پچھلے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں ایک سٹورشن کے ہوں کیڈناپنگ کے ہوں جس قسم کے بھی کیسز ہوں یا پھر سانیا جو ہمارے سامنے بلدیا فیکٹری کا ہے میں یہ معاملہ اتنا حساس ہے نا اور ایک پوری لیگیسی یا ہسٹری ہے اس کی طرف بھی ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری نشاندہ ہی کرتا ہے تو میرے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہہ کے ٹال دوں کہ یہ جو ہما صدیقی کا نام آیا تو یہ تو اس ایم کیم میں جو شاید اب پی ایس پی کے نام سے ہے تو میں یہ والی بات نہیں کروں اس پہ میں آگے آنے والی تھی لیکن آپ نے میں یہ بات نہیں کروں گا دوسرا میں یہ بات بھی نہیں کروں گا کہ عموماً جو ماضی میں جی آئی ٹیز بنی وہ جی آئی ٹیز کے نتیجے میں کتنے مقدمات بنے اور پھر وہ مقدمات کس طرح عدالتوں میں چلے اور پھر عدالتوں میں کتنا ثابت ہوئے میں اس کی طرف بھی نہیں جا رہا میں تو سمپلی یہ کہوں گا کہ اگر جو میں بلیم نہیں کر سکتا میرے کامپریہنچن میں میرے فہم میں اور میری اخل سے بالہ تر ہے کہ کوئی بھی آدمی اتنی وحشت درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہے کہ دو سو ساٹھ لوگوں کو زندہ جلا دے کم اس کم میرا ذہن یہ قبول نہیں کرتا لیکن کیونکہ پہلے اس واقعے کو اس زمانے جب ہماری حکومت تھی ہمارا گورنر تھا تو مجھے نہیں مارلو اگر یہ ایسا جو اب کہا جا رہا وہ صحیح ہے تو پھر پہلے تو اس معاملے کو ہش ہش کیا گیا اس کا مطلب ہے لیکن ڈاکٹر فاروق صاحب یہ جو ہے officially یہ بات نہیں ہوتی رہے لیکن unofficially تو جو لوگ listed سامنے آرہے ہیں انہی کے اوپر discussion ہوتی رہی news کے اوپر debate ہوتی رہی پھر سامنے اور اس کو discuss کیا گیا پہلے تو جو آر سال ہو چکے نہیں نہیں پہلے بھی اداروں نے ہی انویسٹیگیشن کی اور اس کہا کہ یہ حادثہ ہے اچھا وہ بھی ریاستی ادارے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی یہ بات رہ گئی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہو چاہی مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہوئی ہیں تو صحیح خطوط پر ہوں کیونکہ میں تو ان دو سو ساٹھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر میری صفوں میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر ان پر مقدمات بھی بننے چاہیے عدالتوں میں بھی جانے چاہیے پھر انہیں قرار واقعی سزا بھی ہونی چاہیے چاہے وہ ایکس وائی زیڈ ہو اور پھر اس ایکس وائی زیڈ کا سلسلہ پیچھے بھی اور آگے بھی کہیں بھی کسی سے ملتا اور اس میں صرف ایک پارٹی ہی نہیں کوئی دوسری پارٹی بھی جو سکھ ڈاکٹر فاروق صاحب میں آپ کو بھی کلاوز جو ہے پڑھ کے سنا دیتی ہوں اس میں منشن ہے جی آئی ٹی میں کہ کیا ہونا چاہیے اس میں بہت ساری جو ہیں ورڈک تو نہیں اس میں سٹیٹمنٹس میں کہوں گی جی آئی ٹی میں دیا گئے ہیں کہ یہ سب ہو سکتا ہے اس میں ایک کلاوز یہ کہتا ہے کہ فریش ایف آئی آر لوج ہونی چاہیے کس کے مطابق پاکستان پینل کورٹ کے مطابق 1861 read with anti-terrorism act 1997 against following set of accused serial number A through D for act of arson and terrorism serial number E through H for post incident extortion اور A سے لے کے H تک نام لسٹیڈ ہے اس میں رحمان بھولا حمات صدیقی زبیر چریہ unknown associates of زبیر چریہ اس کے بعد عمر حسن قادری ڈاکٹر عبدالسطار علی حسن قادری اقبال خانم یہ تمام تر نام ہیں کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا اور کیا اب ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ ساری جو باتیں آپ کر رہی ہیں اس کی بہت ساری قانونی موشہ گافی ہیں legal interpretation اگر میں جاؤں گا تو وہاں میں کہیں محسوس ہوں گا کہ میں defend کر رہا ہوں اور جی آئی ٹی کی ویرازیٹی کو چیلنج کر رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ اگر ایک بار ایک چیز ہوئی ہے یہ اللہ نہ کر یہ غلط ہوئی ہے تو اور یہ صحیح ہوئی ہے تو وہ جو متاثرین ہیں انہیں بھی ابھی ایک امید ہوئی ہے کہ یہ اگر قتل احمد تھا بحشت تھی درندگی تھی اور جان بوجھ کے جلایا گیا کیونکہ فوراں سے ایک ویڈیو بھی ہوا ہے جو کیامیکل ہے اس کی بھی فوراں سے اس میں دپارٹمنٹس اسوسییٹ کی گئے انویسٹگیشن تو ڈیپ ہوئی ہے نا پھر میں نے ایک ٹی وی پروگرام ایک چینل پر دوہ انکرز ایک ساتھ بیٹھے تھے میں نے کہہ دیا کہ بھائیلا برادرز مجھے ملے تھے ایک بھائی ملا تھا مجھے نہیں آنکھ میں اس واقعے کہ بہت بات اور میں نے کہا دیکھیں ہم بہار ملک میں جو آپ کے خیال میں آزاد ہے وہاں کسی کا بھی ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایم کی ایم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ مجھے کم از کم پرائیوٹلی بتا دیں تاکہ میں بھی اس سمت میں پھر وہاں جا کے آپ کی مدد کروں کیونکہ آپ کو تو ملک چھوڑنا پڑا آپ کی تو فیکٹری بند ہو گئی آپ تو واپس نہیں آ سکتے آپ پر کیس بن گیا تھا شروع میں جو کہ شاید وہ بھی اس لئے واپس گئے اس وقت تو کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو انہوں نے بھائیلا برادرز پڑال دیا کہ یہ ایکسیڈینٹل ہوا انہوں نے اگزٹ ڈورس نہیں کھلے رکھے تھے کہیں نہ کئی سے راستہ ہونا چاہیے تھے اس میں لکھاوا ایم جنسی اگزٹ تھے ایک ایم جنسی اگزٹ نہیں تھا جو کہ انہوں نے بارشوں کی وجہ سے ویرہاوس میں بند کیا ہوا تھا وہ کلیریفیکیشن ان کی ہے کہ ان کے اوپر نہیں بنتا یہ راوف صدیقی صاحب جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ایکس منسٹر سے ہے اور انفلوینشل منسٹر اس وقت وہ انفلوینشل تھے اور یہاں پہ راوف صدیقی صاحب کی بات ہی کر رہے ہیں دیکھیں نام اگر نہیں ہے پہلی بات تو یہ بھی تو غور کر رہے نا کہ پانچ سال کی انتظار کے بعد یہ پبلک ہوا ہے اب اس مگر میرے امکیوں کے جو ساتھی جن سے ابھی میں الگ ہوں وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے کسی ایک نام نہیں ہے لیکن ہمارے ضمیر پر ایک بوش تو ہے نا ہمیں بھی اس میں کہیں نہ کہ کوئی رسپانس تو دینا ہے اور ہمیں تو کھل کے کہنا کہ جو بھی ہو انفلوینشل منسٹر ہو اس کے اوپر کوئی اور انفلوینشل ہو یا کوئی سائیڈ میں بھی ہو اگر کوئی بھی بلواستہ یا بلواستہ اس ایکٹ میں ملوث رہا ہے اور یہ انسانی وحشت کو اس میں دخل ہے تو پھر اس جی آئی ٹی کی بیس پہ کم از کم اب مقدمے بن جانے چاہیے ایف آئی آر کٹ جانے چاہیے عدالتوں میں معاملہ چلنے چاہیے اور جو بھی ملزم ہے یہ ابھی ثابت نہیں ہو رہا ان ساری چیزوں سے لیکن انہیں اپنے دفاع کا بھی اس میں تو ارڈیکل ٹین اے میں فیر ٹرائل مجھے معلوم تھا فیر ٹرائل کی بات کریں فیر ٹرائل آٹھ سال بہت نہیں ہوتا ہے فیر ٹرائل کے لئے کہاں آٹھ سال ٹرائل کا ہوتا ہے یہ ٹوٹل دو ہزار بارہ سے لے کے بیس تار نہیں نہیں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا نا ایف آئی آر میں تو کسی کو نومینیٹی نہیں کیا گیا یہ تو ہائی کوٹ نے ایک جی آئی ٹی کے نتیجے میں ایک بیان آگے کسی رزوان قریشی نے کہا کہ رحمان بھولا کو میں نے یہ کہتے سنا تو یہ سب کھلا ہے ورنہ رحمان بھولا کے بھی زمانت ہوئی تھی کسی کیس میں رزوان قریشی کی بھی زمانت ہو گئی تو بھئی رزوان قریشی کی زمانت کیسے ہوئی اگر وہ کسی جی آئی ٹی میں یہ بیان دے رہا کہ اس نے بلدیا ٹاؤن فائر انسیڈنٹ جو فیکٹری کیس ہے اس میں سنا تھا تو میں اسی لئے ان چیزوں میں نہیں جا رہا کیونکہ میں سمجھ رہا پھر کنفیجن ہو جائے گا تو میں کنفیجن نہیں تو آٹھ سال میں ٹرائل تو اب شروع ہوگا آپ تھوڑا سا سمجھیں میں اسی پہ آپ سے بات کروں گی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہے ڈیفرنٹ پروگرامز میں یہی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فیر ٹرائل کا سب کو حق ہے کیونکہ اس پر دی کانسٹیشن اس پر دی لاؤ بھی یہی بات درست ہوتی ہے لیکن آٹھ سال کے اس پروسیجر میں کیوں کیا کہیں پہ لکوناز موجود تھے کیا تھا ساتھی ساتھ رحمان بھولا کے حوالے سے ازغر بیگ اور جو باقی ماجد بیگ ہیں تمام تر جو کیاریکٹرز ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سٹیو دوسرین انسائی دیلیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوورال کچھ جو فیکچل پوائنٹس ہے جی آئی ٹی کے اس حوالے سے بات کرے تھے اور میں سوال چھوڑ کر گئی تھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے لئے کہ فیر ٹرائل کی آپ بات کرتے ہیں مختلف پروگرامز میں آخر کیسا فیر ٹرائل آٹھ سال کا وقفہ جو ہے ایک لمبا وقت گزر چکا ہے اس پہ ان سے ڈیڈیل جانتے ہیں جی سر نہیں فیر ٹرائل کا مطلب ہے کہ ابھی تک تو بقاعدہ کسی کے خلاف مقدمہ بنانی ہے ایف آئر کٹی نہیں تو ٹرائل دیف آئر کے بات نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے سنزیٹیو کیسز ہوتے ہیں اور کئی ماس مرڈرز ہیں تو پہلے جی آئی ٹی بنتی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پریلیمنری فائننگ ہے یہ کہ انہوں نے ان کا پورا پورا شک ہے کہ یہ جان بجھ کے انسانوں نے ہی کیا ہے اور اس کا تعلق ایم کی ام کے اس زمانے کے جو کراچی کے ذمہ دار لوگ تھے ان سے ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس پر آگے بات بڑھنی چاہیے اور اس میں بھائلہ برادر کے بیان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ بھائلہ برادر پر جو کیس ختم ہو اس میں بھی کوئی نہ کوئی وزیر انفلوینچل تھا اور پھر وزیر آزم بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ایمہ پر کسی حکومت کے وزیر نے پیسے لے کے کیس ختم کیا تو یہ جی آئی ٹی کا زاویہ صرف جو انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر فوکس نہیں کرے گا آگے جو مخدمات بنیں گے بلکہ جس نے پیسے لے کے بھائلہ برادر پر غلط ایف آئر کٹی تھی نہیں کٹنی چاہیے تھی لوگوں کے جذبات ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئر کٹی ہوگی تو اس پر بھی کر کسی نے پندرہ کروڑ لی اور وہ گبھائی آئی ہے تو پھر وہ معاملہ بھی تو قانون کی نظر میں ایک بہت بڑا جرم ہے یہ پوائنٹ تو اٹھائے نہیں جا رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ اس پر بات کی جا رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر نہ پاکستان پیپلز پارٹی خود اس پوائنٹ کے اوپر بات کر رہی ہے ایون جو سینر کی عادت ہے ان میں سے اگر کسی سے آپ بات کریں ان کو معلوم بھی نہیں ہے اس پوائنٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بہت اشیار سمجھ رہی ہے اور بارہ سال تک غبضہ کیا وسائل پر اختیار پر اختدار پر زمینوں پر کاروبار پر سب کچھ وہ ساری باتیں تو ہیں نا اور وہ چیزیں بھی آگے بڑھنے ہیں لیکن یہی سیملر ایکیزیشنز جو ہیں وہ آپ کی حوالے سے لگاتے رہے کہ آپ کی پارٹی ری برینڈ ہونے سے پہلے یہ کام کرتی رہی ہے دیکھیں تو میری پارٹی کے جن لوگوں پر بھی الزامات آئیں وہ تو آگے بڑھنے ہیں میں تو اس کرسی کے نیچے رکھے نہیں بیٹھا تھا اس جائیٹی اور میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ آلہ سطح کا عدالتی کمیشن بنا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں جی گری میں نہ رہنے تھے بلیک این وائٹ میں کلیر ہو کے ہے کیا کس نے کہ آپ آئیں ان کو سامنے لائیں تو کم از کم ہم نے یہ ضرور سیکھ لیا تھا کہ ہم اپنے بھی لوگوں کو صرف ڈیفینڈ نہ کریں بلکہ اگر ان کے اوپر کوئی سنگین الزام ہے تو وہ بھی خود کو جو ہے وہ عدالت میں ثابت کرے کہ وہ بے گناہ ہیں تو ہم تو اس کے لئے تیار ہوئے میں تو ہوا تیار اس کے لئے تو آج بھی میں یہ بات کریں لیکن پیپلز پارٹی اس پر کیا کہے گی دیکھیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں وہ بچے نہیں ہیں وہ جتنا بھی جی آئی ٹی کے دوسرے پورشن کو چھپالے جو علی زیدی کے پاس ہے جو علی زیدی صاحب کے پاس نہیں ہے وہ پٹیکلی ٹوئنٹی پیج جو جی آئی ٹی ہے جو ابھی لوگوں کے پاس پبلک نہیں ہے نہ ہی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اگر ہم اس کے اس کے اوپر بات نہ بھی کریں جو جی آئی ٹی پبلش ہوئی ہے پبلک کے سامنے جو موجود ہے اس کے اندر بھی بہت سارے خوفناک انکشافات ہیں جو بھی انکشافات ہیں کہیں سے تو مقدمات بننے کا اور عدالتوں میں جانے کا عمل شروع ہوگا اب تو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ یہاں تو بہت زیادہ تاخیر ہوئی ہے تو اب عزیر بلو جو نسار مرائی ہو یا یہ ہو اب اگر یہ جی آئی ٹیز آگئی ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں نے انویسٹیگیشن کی اور سات آدمیوں کے دستخطے ہیں اور جس کو سندھ گارمنٹ بھی اون کر دی پی ٹی آئی کو اس بیس پر صرف اس کو چیلنج اور اپوز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ظلفقار مرزا کے پر ساری بات آ رہی ہے تو وہ ان کے الائی ہیں اس وقت اب یہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ آج آپ حکومت میں اور آپ کے الائی پر بات آ رہی ہے اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان پہ بھی مقدمہ بنیں ٹرائل ہو عدالت میں جائیں وہ اپنی بے گناہ ہی ثابت کر دیں اور آکے وہ بیان دیں کہ عزیر بلوش نے کیوں ان کا نام لیا اور اصل میں کیا وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے تھے یا ظلفقار مرزا کے پیچھے بھی کوئی تھا تو اس کا مطلب بات تو آگے بڑھنی چاہیے نا ڈاٹس کو ملائیں گے نہیں ملائیں گے تاکہ آپ انصاف کے سارے تغازوں کو پورا کریں اسی طرح بلدیا فائر انسیڈنٹ میں بھی یہاں پہ عزیر بلو جیائیٹی رپورٹ کے اوپر ہم بات کریں جن بھی فیکٹس کے اوپر ہم بات کریں اس پر پاکسن پیپلز پارٹی کا سٹان سے آتا ہے کہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ لوگ اور انصاف ہونا چاہیے ٹھیک فیصلہ ہونا چاہیے لیکن جب بات ان کی اون کرنے کی آتی ہے وہ ڈس اون کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پکچر سے کچھ پروف نہیں ہوتا نامبر ون نامبر ٹو کہاں کہیں پہ کلیریٹی موجود نہیں ہے جیائیٹی میں ناموں کے ساتھ تو اب ان کو کیا ناموں کی کلیریٹی بھی چاہیے جب پولٹیکل ایفیلیشن کی بات سامنے ہے وہ شہری یہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کا الائی ہے ذلفقار مرزا اس لئے وہ اس کو سامنے نہیں لائیں گے ذلفقار مرزا صاحب کی اوپر بات ڈال دیتے ہیں ساری کی ساری لیکن وہ کس کے وزیر ادار فلا تھے وہ کس کی پارٹی کو جب علی زیادی کہتے ہیں کہ ذلفقار مرزا وہ تو بہت شہر ہے اور بہت ہیرو ہے اس ہیرو کو اب سامنے آ جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اصل میں یہ کس کے ایمام پر ہوا کس کے کہنے سے ہوا کہ جب پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کے کونچیر پرسن ہے یوسف رزا گلانی پرائیم منسٹر ہے اینکیوم ان کی الائی این پی الائی اور یہ تینوں کے فالوئرز کہیں نہ کہیں علاقوں میں لانے ہیں اردو بولنے والا سندھی بلوش پختون سبھی کی شہادت اور سبھی نے سفر کیا تو ان لوگوں کو تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو اب ان تینوں پارٹیوں میں بھی اگر جو بھی آپ سمجھ لے کہ اس کے پیچھے تھا جس نے اس کو روکنے کی بجائے اس کو ہوا دی تو ٹھیک ہے اس کا نام سامنے آنا چاہیے تو ذلفقار مرزا کو لائے بغیر بھی اس میں پی ٹی آئی اور علی زیدی جو شور کر رہے تھے پی ٹی آئی اب ان کا امتحان ہے جو ان کا دوسرا پارٹ ہے وہ ذلفقار مرزا اس کو آکے کلیر کریں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام طرح اتنے گروپ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں چاہے سندھی ہو پختون ہو بلوچ ہو مہاجر ہو سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ انتحان ہو چاہیے سب کے بچے مرے لیکن ہم لوگ انفورشنیٹلی ایک سو بریز افراد اردو سپیکنگ اغبا ہوتے ہیں رحمان ملک اس میں سے ایک سو تین کو بازیاب کرا لیکن لیکن سترہ نہیں ہوتے اس کا مطلب وہ سترہ تو کسی نہ کسی کی کسٹڈی میں شہید ہوئے نا اس جائیٹی میں اس کا علیہ دا سے ذکر نہیں ہے لیکن یہ واقعہ بھی ہے اس کا مطلب ایک افراد تو یہ بنے گی ایک سو بیس لوگوں کا اغبا ایک سو تین کو رحمان ملک آ کے گواہی دیں کہ ان کو میں نے بازیاب کرایا سترہ مجھے نہیں ملے تو بھئی سترہ بھی تو اس کا مطلب وہ سترہ کی باڈیز کہاں ہیں کوئی نہ کوئی تو بتائے گا کہ ان کو مارا گیا پھر عرشت پپو کو مارا گیا فوٹبال بنایا گیا کس کے کہنے سے کیا لیکن عرشت پپو کے ہی بیسک تو مقصد تو عرشت پپو کا ہی تھا نا جو کہ عزی بلوچ کا ایک اوبجیکٹف تھا اور پھر اس کو اچیب کرنا تھا وہ ہو گیا پھر رحمان ڈکیت کی لیڈرشپ میں اس اوبجیکٹف کے لیے اس نے پوری حکومت اور پیپرز پارٹی کی سپورٹ لے اور ظاہر ہے کہ پھر ان کا آلائے کار بنا اور ان کے کہنے سے بھی مبینہ طور پر ابھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے لیکن جو واقعات جو کچھ سامنے اور جو پرسیپشن ایک تو پرسیپشن جیل محمد صاحب ایک ایسا سٹیٹمنٹ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر افیشلی تو نہیں ٹویٹر کے اوپر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کیا آپ کو یہ سنسبل لگتا ہے یا آپ کمپیر کر پائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیتی ہو رہی ہے کہ ایک ٹیررس کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے کیونکہ ہم اس سے ملتے تھے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ملتے تھے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری اس سے کوئی ملاقات ہوئی ہے تو ایوان میں کھڑے ہو کے تو وزیعظم عمران خان صاحب ان کی طالبان کی سپورٹ کرتے ہیں تو کیا پھر وہ بھی تو پھر ٹیررس کی سپورٹ کرے ہیں کیا یہ سٹیٹمنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے دونوں کا کانٹیکسٹ دوسری دونوں کے ٹائمز آلہ گئے ہیں اس کو اورنج کو آپ ایپل سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اس کیس میں ٹھیک ہے نا وہ ایک فارن پولیسی کا ایشو بھی ہے پھر آپ ایلائی رہے ہیں اس پہ آپ سے زیادہ امریکہ کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو اس چیز کے اوپر جانے سے بہتر ہے اسی طرح محترمہ بنظیر بھٹو کے زمانے میں نصر اللہ بابر کہتے تھے کہ ہم نے تالبان بنائی ہے تو اس کا مطلب تو پھر اس کے تانے وانے پیپلز پارٹی سے مل جائیں گے تو شرجیل میمن بچیں گے نہیں کہیں پر بھی تو صرف اپنا آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر دوسرے کی کوئی ویکنس لائیں ابھی تو جو جو چیزیں ایکسپوز ہوگئیں وہ کٹھیرے میں وہ آئیں اور اپنا بیان دیں جائیٹی کے بعد آپ کے تیف آئی آر دیکھیں اسی پراپک اینڈے پر علی زیدی اور پی ٹی آئی نے دوہزار تیرہ میں ایم کی ام کے ووٹ بینک کو کمزور کیا بل دیا فائر انسیڈنٹ پہ ٹھیک ہے نا کہ زندہ جلا دیا ظاہر ہے لوگ بھی ایم کی ام سے بدزن ہونے لگے پھر دوہزار اٹھارہ میں تو قالین کھیس لیا ہمارے نیچے سے اور کچھ سیٹے انہیں خود بخود مل گئی ان کا ووٹ بینک بنا اور کچھ چھینی گئی چلیں لیکن اگر دوہزار تیرہیس کے الیکشن سے پہلے وہ ثابت نہیں کر سکے اس کیس کو عدالت میں اور یہ ایسی ہی لٹکا رہا تو کیا دوہزار تیرہیس میں بھی وہ یہی ڈھول ہو جائیں گے اب پی ٹی آئی کی اصل میں آزمائش ہے کہ وہ اپنی اس کو جھاڑیں اور جو بھی ان کی صفو میں ہیں ان پہ الزام آ گیا ان کو کہا بھئی آگے آئیے اپنا دفاع کیجئے ٹھیک ہے اور کچھ ون لائنرز پہ آٹ کرتے چلیں گے پروگرام کا وقت ختم ہوئے کیا کہیں گے آپ عزیر بلوچ کی جائیٹی کے حوالے سے کوئی سنٹیٹمنٹ ہو یا پھر بلدیا فرکری بھئی اگر آمر خان صاحب نے یہ بیان دے دیا آف دی ریکارڈ مائک کھلے وے تھے